اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ ویت میرہ پسٹائل تو آج ہمارے کچھن میں بہت ہی مزیدار سی سہری سپیشل ریسیپی بن رہی ہے جو کہ بننے میں بہت آسان ہے اور ٹیسٹ میں بہت زیادہ مزید کی ہے سادہ پلین پراتھے تو آپ نے بنائے ہوں گے لیکن یہ پراتھا بنائی ہے بہت ہی سمپل اور ایزی سی ریسیپی اور بہت ہی زیادہ مزیدار سی ریسیپی ہے بچے بڑے سب ہی شوق سے کھائیں چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے لے لیا ہے باولا اب ہم اس میں آٹھ کر دیں گے دو کپ آٹھا گرام میں میجر کریں تقریباً تقریباً ٹو فٹی گرام ہوگا یہ آٹھا دو کپ کے برابر آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون لے لیں گے نمک اور ون ٹی سپون کے برابر لے لیں گے چینی آپ اسی ہوئی چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بڑا بیلنس ہے ٹیسٹ ہو جاتا ہے مزیدار سا دو کھانے کے چمچے میں ایڈ کر دیں گے اوائل اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد پھر کھانی سے سمپلی جس طریقے سے آٹھا گوندھا جاتا ہے اس طریقے سے گون لیجئے گا آپ آٹے کی جگہ میدہ بھی لے سکتے ہیں فائن آٹا بھی لے سکتے ہیں جو وائٹ آٹا ہوتا ہے میں نورمل آٹے سے بنا رہی ہوں آپ کسی بھی چیز سے بنا سکتے ہیں جس سے آپ کو آسانی ہو یا جو آپ لوگ کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم لیں گے پانی اور تھوڑا تھوڑا کر کے دالتے جائیں گے اور آٹا سمپلی آٹا ہم گون لیں گے نورمل سا جس طریقے سے ہم آٹا دھر میں گون جاتا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی دالتے جائیں اور سمپلی آٹا گون دیجئے میدے سے بنائیں گے تو تب بھی بڑے کرسپی اور مزیدار سے ہمارے پھر آٹے بن کے ریڈی ہوں گے یہ آپ فروزن کر کے رکھ سکتے ہیں پہلے سے رات میں بنا کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے سیری میں یہ فرائے کرنے ہیں تو آپ اسے بنا کے آرام سے رکھ سکتے ہیں سیری میں جلدی جلدی سے فرائے کر لیجئے آٹا کو گون لیا ہے اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے پانس سے دس منٹ کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے دیکھیں اوپر لگا دیجئے اوئل یا پانی لگا دیجئے تاکہ اوپر کی سرفیس جو ہے وہ برائے نہیں ہو سائیڈ میں رکھ دیں گے آٹا اب ہم تھوڑی سی کٹنگ کر لیتے ہیں جو ہم نے فیلنگ کرنی ہے تو ہم نے لے لیے ہری پیاز اس کے ہم نے صرف پتے لینے ہیں پیاز نہیں لینا ہے ٹی بل سپون ہمیں چاہیے ہوگی ہری پیاز تو اس کو ہم بارک سا کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری ہری پیاز جو ہے کٹ کے ریڈی ہو گئی ہے اور یہ ہم پلیٹ میں رکھیں گے اس کے ساتھ ہی ہم لے لیں گے ایک ہری مرشے آپ مرشے زیادہ کھاتے ہیں تو دو سے تین آپ کر سکتے ہیں یہ تیز والی ہری مرشے تو ہم ایک لے لیں گے اس کو بھی ہم بارک بارک سا کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اور زیادہ باری کر لیں گے اس کو یہ دیکھئے ہری مٹشی بھی ہماری کٹ گئی ہے یہ ہم اٹ کر دیں گے پیاس کے اندر اور اب ساتھ میں لے لیں گے ہم گارڈلک کارلک پراتھا بن رہا ہے تو کارلک تو لازمی دلے گا میں نے لے لی ہیں دو گارڈلک اگر آپ کو زیادہ پسند ہیں اگر زیادہ بچے نہیں ہیں آپ کی گھر میں بڑوں کی نہیں منا رہے تو آپ تین تقریباً دال سکتے ہیں میرے گھر میں بچے ہیں تو میں نے تھوڑے سے کم لیے تھے تاکہ فلیور پتہ نہیں بچوں کو پسند آئے تو آپ تین تقریباً لے سکتے ہیں اس کو بھی بارک سا چاپ کر لی جئے گا دیکھئے بھی ہم اسی باؤل میں دالیں گے اس میں ہم نے ہری پیاز اور ہری مرچے پٹ کر کے رکھیں تین ار چیزوں کو بہت اچھے سے بارک سا چاپ کر لی جئے گا آپ کھامنے لے لیا ہے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا تقریباً تقریباً آدھا گھٹی لے لی جئے گا پھر اس کو میں نے واش کر لیا ہے واش لازمی کیجئے گا کیونکہ اس میں ہوتی ہے مٹی تو بہت اچھے سے واش کرنے کے بعد آپ کٹ کیجئے گا اس کو بھی بارک سا بلکل چاپ کر لی جئے گا اور یہ دیکھئے ہمارا ہرہ دھنیا بھی ہو گیا ہے چاپ اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے اسی بول کے اندر جس میں ہم نے مرچے اور ہری پیاز دالی ہے یہ دیکھیں ساری چیزیں چاپ ہو کر آگئی ہیں ہم اس میٹ کر دیں گے آدھا چائے کا چمچھا دال دیں گے نمک اور ایک چائے کا چمچھا دال دیں گے کٹی ہوئی لائمچ ان دونوں چیزوں کو دال کے بہت اچھے سے مکسنگ کر لیں گے ہمارے ہرہ مسالہ ہو گیا ہے ہرےڈی جو ہم فیلنگ کریں گے پراتھو کے اندر جسے بہت ہی مزیدار سافتی سٹائے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے کا لکھ آئے گا اس طریقے سے آپ پہلے ہرہ مسالہ بنا کے رکھ لیجئے اس کے بعد پر آٹھے بنانے سٹارٹ کیجئے تو یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت سا ہے اس کا بلکل فریش چیزیں لیجئے گا یہ ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اب ہم نے جو آٹھا گون کے رکھا تھا اس کو دس سے پندرہ منٹ بزر چکے ہیں اب ہم اس کے بنا لیں گے پیڑے یہ دیکھیں اچھے سر ہے ریسٹ ہو گیا ہے آٹھا اب ہم اسے پلور پہ نکال لیں گے اور اِس کے ایک پیڑے لیں گے اتنے آٹے میں تقریباً 4 آپ پہری بان camp چار ہم ایک ول سائز کی پیڑے جو رہنا وہ نکال لیں گے چار ہی پیڑے نکل کے اس پر نکلیں گے اتنے آٹے میں کیونکہ پر آٹے تھوڑے سے دھار ہوتے ہیں تو ہم چار پیڑے پیڑے نکال لیں گے اس پر دالیں گے ہلکی سی خوشکی اور اس کے ہم بنا لیں گے پیڑے گول گول بہت ہی ایزی و سمپل چی رسپی لیکن کھانے میں بہت زیادہ مچے کی اور بنانے میں بہت زیادہ ایزی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا پیڑا بن گیا ہے اسی طریقے سے ہم سارے ہی پیڑے بنا کے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ایک ول سائز کے ہم نے پیڑے بنا لیے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اسے بیلنے کی طرف ایک پیڑا لیں گے ہم اور اس پر لگائیں گے خوشکی اور اس کو اچھے سے روٹی جو ہے نا وہ بیل لیں گے جس طریقے سے روٹی بیلتے ہیں اسی طریقے سے ہم بڑا کر لیں گے بیل کے تاکہ پھر اس کی ہم فولڈنگ کریں گے تو یہ دیکھیں بڑی سی آپ نے روٹی بنا لینی ہے سمپلی جس طریقے سے روٹی بنتی اسی طریقے سے بنا لینی ہے روٹی یہ دیکھیں ہماری روٹی بل گئی ہے تقریبا تقریبا اب ہم اس میں کریں گے فیلنگ جو ہم نے ہرا مسالہ جو بنا کے رکھا ہے اس پر پہلے لگائیں گے ہم تھوڑا سا آئل اس طریقے سے پڑا پراتھر میں لگایا جاتا ہے وڑی ٹی اسپون کے برابر لگا دیں گے آئل یا گھی کسی بھی چیز سے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ گھی سے بنانا چاہیں تو گھی سے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گریم ہری پیاس وغیرہ جو ہم نے کٹ کے رکھی تھی وہ ہم اٹ کر دیں گے اندر اس کی فیلنگ جو ہم نے منا کے رکھی ہے اچھے طریقے سے 2 سے 3 ٹی بل سپون آپ اٹ کر دیجئے فیلنگ اور اس کو اچھے سے پھیلا دیجئے ارجنا پھر ہم اس کی کریں گے پراتھے کی فولڈنگ اس طریقے سے ہم چکور پراتھا بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم فولڈنگ کریں گے پہلے ایک حصہ اٹھا کے پراتھیں گے اس کے پر ہم دوسرے سائٹ سے پراتھا اٹھا کے رکھیں گے اس کے پار ہم فولڈنگ کریں گے نیچے سے اوپر کی طرف اس کو تھوڑا سا پریس کر دی گیا تاکہ اچھے سے اس ٹک ہو جائے نیچے سے ہم فولڈ کرنا سٹارٹ کریں گے اور پورے ہی روٹی کو اس طریقے سے پھول کر لیں گے جس سے بہت ہی خوبصورت لچے بن کے تیار ہوں گے بہت ہی پریسپی سا ہمارا پراتھا بن کے راتھی ہو جائے رہے ہیں دیکھیں بہت اچھے سے ہماری فولڈنگ ہو گئی ہے پراتھے کی یہ دیکھیں اچھے سے لچے بن کے ریٹی ہوں گے اب ہم اس کی کر لیں گے کٹنگ یہ دیکھیں سینٹر میں سے ہاتھ رکھ کے آپ اس کو دونوں سے جو ہے ملا دیجئے جو دونوں سے رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملا دیجئے اور اس کا جو بیچ والا جو پارٹ ہی اس میں کٹ لگا دیجئے ہاف پیڑے میں یہ دیکھیں سینٹر سے آپ کٹ لگا کے اس کو جب کھولیں گے نا تو یہ دیکھیں اس کے لچے نظر آئیں گے اس طریقے سے اس کے لچے بن کے ریٹی ہوں گے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بہت ہی مزیدار سا خوبصورت ساس کا لک نکل کر آیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ سارے ہی پیڑے بنا کے ریٹی کر لیجئے اس طریقے سے پیڑے بنانے سے آپ کا جو پراتھا ہوگا وہ بہت ہی لچے دار بنے گا اور بہت ہی کرسپی بن کے ریٹی ہوگا یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم سارے ہی پیڑے جو ہے وہ بنا کے ریٹی کر لیں گے ایک اور میں آپ لوگوں کو بنا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں روٹی کی طرح بیلی اس کے اندر لگائیے تھوڑا سا آئل ونگی اسپون کے برابر اور اس کو سپریٹ کر دیجئے پھر اس کے اندر ہم نے جو گرین دھنیا اور ہری پیاز وغیرہ کٹ کے رکھی ہے گرین فیلنگ جو بنا کے رکھی ہے وہ ہم اٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم دونوں سائیڈیں فولڈنگ کرنے کے بعد اس کو کر دیں گے رول تو یہ دیکھیں اچھے سے فیلنگ کو پھیلا دیجئے اور اس کا ایک سیرہ جو ہے نا وہ دوسرے سینٹر میں رکھ دیجئے اور دوسرا سیرہ جو ہے اس کے اوپر اسٹک کر دیجئے اور اچھے سے ہاتھ سے پریس کر لیجئے تاکہ یہ ایک دوسرے سے شپک جائے اور اس پی فولڈنگ کر کھیجئے پورے ہی پراتھے کو فول کر کے لے آئیے اور یہ دیکھیں ہمارا رول ٹائپ کا پراتھا جو ہے نا رول ہو گیا ہے اب اس کے ایک سیرے کو دوسرے سیرے سے جو ہے نا وہ ملا دیجئے بیچ میں سنٹر میں پنگا رکھیے اور اس کو ایک سیرے سے دوسرے سیرے کو ملا دیجئے اس ٹائپ کا جب بن جائے گا اس کی بیک سائیڈ جو ہے نا ادھر کٹ لگے گا ادھر ہم کٹ لگا لیں گے سینٹر میں ہم کٹ لگائیں گے ہاں پیڑے کے اندر تاکہ یہ اس کے دو حصے نہیں ہو اور اس کو بیچ میں سے ہم سینٹر سے کھول لیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا گارلک پڑاٹھے کا پیڑا بن کے ہو گیا ہے ready اسی طریقے سے ہم سارے ہی پیڑے بنا لیں گے ماشرہ ماشرہ سین کا لکھ دیکھیں اتنا خوبصورت آیا ہے چاروں پیڑے ہمارے بن کے ہو گیا ہے ready اب ہم اس کو بیل کے چلتے ہیں فرائے کرنے کی طرف سمپلی کشکی کا آٹا لیجئے اور اس کو جس طریقے سے پراتھا بیڑا جاتا ہے اسی طریقے سے بیل لیجئے یہ اسٹیک بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے آٹے کے اندر بھی آئل تھا اور ہم نے اندر بھی آئل لگایا ہے تو اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے بیل لینا ہے اور بہت زیادہ بڑا نہیں کرنا ہے اس پراتھے کو میڈیم رکھنا ہے نہ ہی زیادہ چھوڑا ہونے چاہیے اور نہ ہی زیادہ بڑا ہونے چاہیے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ بیل جائے گا اور اگر تھوڑا سا بھی اسٹیک ہو رہا ہے تو آپ اس پر خوشکی لڑائیے اور اس کو پراتھا بڑا کر لیجیے بیل کے بہت ہلکے ہاتھ سے بیل لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا پراتھا جو ہے وہ بلکل ہو گیا ہے بلکل ریڈی اب ہم چلیں گے اسے فرائے کرنے کی طرف پین ہم نے رکھ دیا تھا پہلے ہی گرم ہونے کے لیے اور اس پراتھے کو ہم دال دیں گے اپنے پین میں دیکھیں جب ایک سائٹ سے بلکل کلر چینج ہونے لگ جائے تو اس کی سائٹ ہم چینج کر دیں گے دیکھیں کلر چینج ہو گیا سائٹ کو ہم چینج کریں گے اور اس پر دال دیں گے آئل اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے بہت اچھے سے کرسپی ہونے تک ہم فرائے کریں گے بہت ہی مزیدار سا فرائے ہو جائے گا یہ بہت ہی دیکھیں کلر اس کا کتنا خوبصورت آنے سٹارٹ ہو گیا ہے جب گولڈن صاحب کا پراتھا بن جائے دیکھیں اس کے لچے کتنے اچھے سے اس کے لچے ابھی سے نکلنے سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس کو اگر آپ نے زیادہ کرسپی رکھنا ہے تو زیادہ دے تک فرائے کیجئے آئل دال کے تو یہ زیادہ کرسپی ہو جائے گا اگر آپ نے تھوڑا سا سوفٹ رکھنا ہے تو سوفٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاللہ اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے بہت ہی خوبصورت ہمارا پراتھا بن کے ہو گیا ہے ریڈی اسی طریقے سے آپ سارے ہی پراتھے بنا لیجئے ماشاللہ ماشاللہ سے دیکھیں ہمارے سارے ہی پراتھے بن کر ہو گئے ہیں ریڈی اور بہت ہی مزیتار بنے تھے یہ پراتھے آپ لوگ بنا کے ضرور پرائی کیجئے گا اور بہت ہی خوبصورت سے لک کے ساتھ ہمارے گرلک پراتھے سہری ٹائم کے لئے ہو گئے ہیں ریڈی ریڈی رمضانوں میں آپ سہری نے یہ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی فرینز اگر آپ میری ویڈیو سے اچھی لگی ہو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میرا ہر نوٹیفکیشن آپ کو فورا نہیں مل سکے بنا کے ضرور پرائی کیجئے گئے ریسپیوں مجھو کمنٹس پر لازمی بتائیں گے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگتے ہیں اور یہ ریسپی کیسے لگی بہت ہی مزیدار اور ایزی سی ریسپی سہری ٹائم کے لیے دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنے اچھے سے اس کے رچے جو ہیں اندر سے کھل گئے ہیں پراتا ہمارا کھل گیا ہے ٹینک یو فور واشنگ میری ویڈیو کے جی اللہ حافظ رمضان سپیشل کی مزید ریسپی کینی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے یا میرے چینل پر جا کے وزیٹ کیجئے آپ کو میرے چینل پر ریسپیس مل جائیں گی ٹینک یو فور واشنگ میری ویڈیو کے جی اللہ حافظ